بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ٹی سی پی کنیکشن کیسے اسٹیبلش کرتا ہے اور جب کمیونگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کنیکشن کو کیسے ٹرمینٹ کیا جاتا ہے تو اس پرپس کے لیے سب سے پہلے ہم ٹی سی پی کنیکشن اسٹیبلشمنٹ کا جو میتھڈ ہے یا پروسس ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ٹی سی پی کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے لیے جو میتھڈ یوز کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھری وے ہینڈ شیک تھری وے ہینڈ شیک کے اندر تھری میسیجز ایک چینج کیے جاتے ہیں جو فرس میسیج ہے وہ کلائنٹ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے جس میں کلائنٹ اپنا سیکونس نمبر سرور کی طرف سنکرونائز کرتا ہے تو اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ کلائنٹ سنکرونائز سیکونس نمبر ٹورڈس سرور کہ کلائنٹ نے کیا کیا کہ سرور کی طرف ایک سیکونس نمبر سنکرونائز کر دیا سیکنڈ سٹیپ کے اندر سرور کلائنٹ کے بھیجے وے سیکونس نمبر کو ایک نولیج کرے گا سرور ایک نولیجز سنکرونائز 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 کہ client نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ایک sequence number synchronize کیا second message کے اندر server نے client کے بھیجے ہوئے sequence number کو acknowledge کیا اور اپنا sequence number synchronize کر دیا third message کے اندر اگر client server کے sequence number کو acknowledge کر دے اگر client server کے sequence number کو acknowledge کر دے گا ایک سکین کے درمیان ایک connection establish ہو گیا ہے تو اس طرح سے three way handshake کی جب ہم بات کرتے ہیں تو three way handshake کے case کے اندر آپ کے پاس client ایک sequence number synchronize کرتا ہے server client کے sequence number کو acknowledge کرتا ہے اور اپنا sequence number synchronize کرتا ہے اور last message کے اندر client جو سرور کے sequence number کو acknowledge کرتا ہے تو اس طرح سے three messages کے exchange کے result میں آپ کا connection establish ہوتا ہے اس لئے پورا process کیا کہلاتا ہے three way handshake اب اگر ہم اس process کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر دو سسٹم ہیں جو کہ نیٹوک کے تھوڑے ایک دوسرے سے connected ہیں first system view پر ایک application open کی گئی اسی طرح سے جو second system اس پر بھی ایک application open ہے دیکھیں ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ جو source application ہے یا source end کی اوپر application ہے یہ port number use کر رہی ہے 49152 اور destination کی اوپر جو application ہے وہ listen کر رہی ہے port 80 کے اوپر دیکھیں کہ یہاں سے پھر کیا کیا جائے گا کہ source 49152 destination کی port 80 کو ایک sequence number synchronize کرے گی جس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ جو first sequence number ہے جو سرور رینڈم لی جنریٹ کرتا ہے اس کا initial sequence number کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم show کر دیتے ہیں کہ sequence number جو synchronize کیا جا رہا ہے وہ 100 ہے اور ساتھ میں پھر ہم لکھ لیتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے کہ sin کا جو flag ہے اس کو بھی one کیا جا رہا ہے یعنی sin کا flag synchronize کی جو بیٹے وہ one ہے اب سرور اگر client کی طرف اپنا sequence number synchronize کرے اور client کے sequence number کو acknowledge کر دے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ سرور نے ایک initial sequence number generate کیا اس کا جو sequence number ہے وہ for example 300 ہے اور اس نے کیا کیا ہے اس sequence number کو synchronize کیا ہے تو یہ sin کا جو flag ہے اس کو one کر دیتے ہیں اور ساتھ میں کیا کیا ہے کہ acknowledgement send کی ہے تو acknowledgement کس کی send کی ہے کیونکہ sequence number 100 receive ہوا تھا تو جو sequence number receive کیا جاتا ہے اس سے جو next sequence number ہوتا ہے اس کی acknowledgement send کی جاتی ہے تو acknowledgement send کر دی one اور one کی ٹھیک ہے اور acknowledgement کا جو flag ہے اس کو بھی one کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سرور نے client کے sequence number کو acknowledge کیا اور اپنا sequence number synchronize کیا اب اگر next step کے اندر client سرور کے sequence number کو acknowledge کر دیتا ہے اب سرور کے sequence number کیا آیا تھا 300 آیا تھا it means کہ اب ہم نے یہاں سے جو acknowledgement بھیجنی ہے وہ 301 کی بھیجنی ہے اور اس کے ساتھ میں ہم نے جو acknowledgement کا flag ہے اس کو بھی one کر دینا ہے تو اس طرح سے دونوں نے ایک ایک sequence number synchronize کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے sequence number کو acknowledge کر دی ہے تو it means کہ ان کے درمیان ایک connection establish ہو گیا ہے تو اگر ہم یہاں کو اس کو simply لکھنا چاہیں کہ 3 way handshake کے اندر جو جو فرس میسیج ہوتا ہے وہ سین ہوتا ہے جو سیکنڈ میسیج ہے وہ سین سلیش ایک اور جو تھرڈ میسیج ہے وہ ایک ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ 3 میسیج ہیں جس کے بحاف پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 way handshake کی اوپر ان دوسرے کے درمیان ایک connection establish ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ یہ 3 way handshake کیسے ہوتا ہے تو ایک جو فرس option ہے ہمارے پاس اس میں ہم packet tracer کو use کر سکتے ہیں تو packet tracer کو use کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پہ ایک simple network ہے جس میں ایک client ہے اور ایک server ہے client کا ip address 192.168.1.10 ہے اور server کا ip address 192.168.1.100 ہے ٹھیک ہے دونوں ایک ہی network کے اوپر موجود ہیں ہم ان کے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں کہ tcp کے through 3 way handshake کیسے ہوتا ہے تو اس purpose کے لیے ہم simulation mode میں چلے جاتے ہیں simulation mode میں آپ show all run کریں گے edit filters کریں گے اور یہاں سے tcp کو select کر لیں گے simulation mode میں جائیں گے یہاں پہ آپ نے tcp select کیا tcp select کرنے کے بعد آپ end client پہ جائیں گے end client پہ جائیں گے آپ command use کریں گے ftp 192.168.1.100 انٹر پیس کریں گے ٹھیک ہے تو وہ اسے ایک message generate کیا ٹھیک ہے capture forward کریں گے اس کو اگر ہم open کر کے دیکھیں اور ہم نے دیکھنا ہے tcp کے through way handshake کو تو کہہ رہے source port جو use 30 ہے destination port 21 اب جو first sequence number ہے وہ 0 ہے acknowledgement بھی 0 ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو flags کے اندر جو sin کی beta ہے وہ 1 ہے ٹھیک ہے تو اس نے کیا کہ یہ ایک sequence number synchronize کر دیا ہے اب اگر اس packet کو ہم اس کی destination کی طرف جانے دیتے ہیں اور destination کو sin act generate کرنے دیتے ہیں اب اگر ہم اس packet کو capture کرتے ہیں inbound pdu details ٹھیک ہے source port is bar 21 کیونکہ اب server reply بھیج رہا ہے یا response بھیج رہا ہے کس کو بھیج رہا ہے destination port 1030 کو جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو sequence number ہے وہ بھی 0 ہے لیکن کیونکہ اس کو client کی طرف سے sequence number 0 receive ہوا تھا اس لئے یہ acknowledgement number کیا دکھا رہا ہے 1 کہ جو next segment ہے جس کا sequence number 1 ہے وہ بھیجو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو sin کی beta یہ بھی 1 ہے اور جو acknowledgement کی beta یہ بھی 1 ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ second message ہے جس کو sin act کہتے ہیں اس کو اس کی destination کی طرف جانے دیتے ہیں اب client final acknowledgement send کر رہا ہے اب اگر ہم اس کو open کرتے ہیں inbound pdu اور tcp والے portion میں آتے ہیں تو اس پر 1030 port port 21 کو بھیج رہی ہے sequence number کیا بھیج جارہا ہے 1 اور کیونکہ server کی طرف سے sequence number 0 receive ہوا تھا تو اس کی جو acknowledgement بھیج جارہی ہے وہ acknowledgement number 1 ہے لیکن اس طرف اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک acknowledgement کے جو flag کی bit ہے صرف وہ one ہے ٹھیک ہے باقی کی جو bits ہیں وہ zero ہو گئی ہے تو اس طرح سے ایک ان کے درمیان ایک proper way کے اندر جو ایک connection ہے وہ establish ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو جس کو ہم کیا کہتے ہیں three way handshake ابھی ہم اسی کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم live environment کے اندر data کو capture کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس data capture کے طرح ہم اس کو کس طریقے سے اس پورے ftp کی communication کو دیکھ سکتے ہیں یا track کر سکتے ہیں اگر آپ live environment کے اندر data capture کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹی سی پی three way handshake کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وائل شاک کو open کرتے ہیں اور اس پر capture start کرتے ہیں تو میرے میں وائل شاک کے اوپر data capture جو ہے وہ start ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں command پر آتا ہوں اور یہاں پہ میں command use کرتا ہوں ftp اور میرے ftp server کا ip address ہے 192.168.1.3 انٹرپریس کرتے ہیں تو اسے username password پوچھ رہے میں نے اس کو ایک username بتایا ٹھیک ہے جی اس نے مجھ سے password پوچھا میں نے اس username کا password بتایا ٹھیک ہے اور میں login ہو چکا ہوں ٹھیک ہے ابھی کیونکہ ہم نے اس میں کیونکہ session کو establish کیسے کرتے ہیں اور اس کو connection کو terminate کیسے کرتے ہیں اس چیز کو دیکھنا ہے تو میں just یہاں پر اس کو buy کرتا ہوں تاکہ یہ جو connection ہے اس کو terminate کر دیا جائے ٹھیک ہے سرور کی طرف سے connection تھا وہ terminate کر دیا گیا ہے یہاں پہ ہم یہ جو capture اس کو بھی stop کر دیتے ہیں کیپسل کو stop کرنے کے بعد scroll down کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہم نے communication کی ہے اس کو دیکھا جا سکے تو basically ہمارے case میں جو server ہے وہ 1.3 ہے ٹھیک ہے تو ہم نے 1.3 کی اور 1.9 کی communication کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے جو destination port جس کی 21 ہوں اس کے لئے ہم نے اس کو scroll down کیا اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک communication ہے جو کہ start ہو رہی ہے تو اگر آپ اس کو پہ filter apply کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ جو باقی کے messages جو کہ اس conversation سے belong نہیں کرتے ان کو filter کر دیں تو ہم اس کے اوپر right click کریں گے اور یہاں پہ conversation filter apply کریں گے اور select کر لیں گے tcp کو ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا ہے کہ صرف وہ جو ہمارے اس session کی information تھی اس کو filter کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس session کی جو information ہے اس filter کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو first message ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ source port 2026 use ہوئی ہے جو کہ destination port 21 کو message بھیج رہی ہے اس پہ ہم double click کر لیتے ہیں اس کے پہ جو ہم نے double click کیا تو آپ کو کہہ رہا ہے source port 2026 destination port 21 اور اگر ہم scroll down کریں تو sequence number zero دکھا رہا ہے کیونکہ یہ relative sequence numbers جو دکھاتا ہے آپ کو جو original sequence numbers ہیں وہ نہیں دکھاتا acknowledgement number zero اور ساتھ میں بتا رہا ہے کہ جو sin کا flag ہے وہ one ہے اگر ہم scroll down کرتے ہیں تو یہ وہ sin کا flag ہے وہ set ہے set means کہ یہ bit one ہے باقی جو not set ہے it means کہ وہ zero ہیں تو یہ وہ first message ہے جس کو ہم sin کہتے ہیں کہ اس نے sequence number synchronize کر دی ہے اگر ہم next PDU کو open کرتے ہیں تو جس میں کہہ رہا ہے کہ source port 21 destination port 2026 اب اگر ہم اس میں فردہ دیکھتے ہیں تو کہہ رہا ہے sequence number zero acknowledgement number one اور sin act ٹھیک ہے سرور اپنا sequence number synchronize کر رہا ہے اور client کی sequence number جو کہ zero تھا اس کو acknowledge کر رہا ہے اور اس کس number سے one سے acknowledgement کا مطلب کیا ہے کہ جو sequence number zero بھیجا تھا وہ receive ہو گیا ہے جو next sequence number one ہے وہ بھیج دو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ sin کی bit بھی one ہے اور یہ acknowledgement کی جو بیٹ ہے یہ بھی one ہے تو یہ آپ کے پاس three way handshake کا second message اگر ہم third کو دیکھیں تو client جا وہ سرور کے sequence number کو acknowledge کر رہا ہے تو 2026 client کی port destination port 21 server کی port اور sequence number one بھیج جا رہا ہے آپ ساتھ میں acknowledgement number one کیونکہ جو سرور کی طرف سے sequence number آیا تھا وہ بھی zero تھا ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو flag وہ صرف acknowledgement کا flag set ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف ایک acknowledgement کی bit set ہے باقی کی جو bits ہیں وہ جو سب zero ہیں یعنی کہ not set ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس یہ جو first three messages تھے یہ آپ کے connection establish ہونے کو دکھا رہے تھے اب جب آپ کے connection establish ہو گیا آپ نے اس connection کے through communicate کیا جب آپ کی communication complete ہو جاتی ہے تو آپ connection کو terminate کرنا چاہتے ہیں تو connection کو terminate کرنے کے لیے آپ کو four messages require ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جس end سے جو communication ہے وہ پہلے complete ہو جائے گی جیسے کہ for example اگر میں ftp کے through download کر رہا ہوں تو data جو سرور کی طرف سے میرے client کی اوپر آنا ہے ٹھیک ہے وہ client سے server کی طرف فردر اور data بھیجنے کے لیے باقی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہم communication کرنے جا رہے ہیں اس میں جب client کی end سے یا ایک end سے جو data کی communication ہے یعنی اس کے پاس further data بھیجنے کے لیے نہیں ہوتا تو اپنے last message کے اندر وہ fin کی جو bit ہے اس کو one کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے fin one آ گیا سرور کیا کرے گا کہ وہ acknowledge کرے گا کہ ٹھیک ہے مجھے دیا وہ fin receive ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو second message ہوگا اس کو ہم show کریں گے کہ یہ کیا ہے یہ acknowledgement ہے اس کے بعد سے server کی طرف سے data آتا رہے گا اور client اس کو acknowledge کرتا رہے گا ٹھیک ہے اور جب server کی طرف سے بھی جو communication ہے وہ بھی complete ہو جائے گی تو اس case میں پھر server اپنے end سے fin send کرے گا کہ میری طرح سے جو communication ہے یہ بھی complete ہو گئی ہے تو اگر client اس server کے fin کو acknowledge کر دے گا تو it means کے ان کے درمیان جو connection establish ہوا تھا وہ proper way میں terminate ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر ہم connection کو terminate کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں four messages require ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو ایک ایک fin بھیجتے ہیں اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو ایک ایک acknowledgement بھی بھیجتے ہیں جس کے تو ان کا جو connection ہے وہ proper way میں terminate ہو جاتے ہیں اگر ہم wire shop میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے connection کو terminate کر لیا تھا تو اس کے جو last four messages ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے fin اور acknowledgements ان کو communicate کیا گیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ fin کی bit set کر کے بھیجی ہے سرور کی طرف سے کیونکہ ہم نے buy کا message بھیجا تھا سرور کو تو connection terminate کون کر رہا ہے سرور تو اس لئے source port کیا ہے ٹوئنٹی ون کس کو بھیج رہا ہے ٹوزل ٹو سکس کو اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک acknowledgement کی bit کیونکہ جو data receive ہو ہے اس کو acknowledge کرنا ہے اور ساتھ میں کیونکہ اس کی communication complete ہو گئی ہے اس لئے اس نے fin کی جو bit ہے اس کو بھی one کر دی ہے اگر ہم اس سے جو next message ہے اس کو دیکھیں جس میں acknowledgement لکھا رہا ہے تو اس نے اس fin کو acknowledge کی ہے اور جب client کی طرف سے بھی communication complete ہو گئی تو next message میں client نے اپنی طرف سے fin کو one کر کے یعنی fin کو set کر کے بھیج دی ہے اب اگر سرور جا وہ اس کی fin کو acknowledge کر دے گا تو it means کہ ان کے درمیان جو connection proper way میں establish ہوا تھا وہ proper way میں terminate ہو جائے گا اس لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹی سی پی کے connections یا وہ establish کیے جاتے ہیں اور جب communication complete ہو جاتی ہے تو ان connections کو کیسے terminate کیا جاتا ہے تو اس لیکچر میں اتنا ہی ٹی سی پی کے remaining features کے ساتھ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں جلدی ملتے ہیں thank you اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی